اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو ڈبل لیس فیشن پٹی کے ساتھ لگانا بتاؤں گی میں دو طریقوں سے بتاؤں گی بہت اسان طریقوں سے آپ لگا سکتے ہیں یہ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیا کریں تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس دو لیسیں ہیں ایک تھوڑے چوڑے والی ہے اور ایک زیادہ چوڑے والی ہے اور یہ میں نے پٹی لیے اس کی جو چڑائی ہے میں نے دو انچ رکھی ہے اور اس کی لمبائی جتنی میری گھیری کی لمبائی ہے میں نے اتنی اس کی پٹی کی لمبائی رکھی ہے تو یہ میں چوڑے والی لیس لوں گی اس کے اوپر یہ میں تھوڑے چوڑے والی لیس رکھ کے جتنا میں نے اندر مارجن دینا نا وہاں پہ میں صلاحی لگا لوں گی اس طرح تو یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں تیار کر لی ہیں تو اب میں پہلے ایک طریقے سے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح لگانی ہے یہ میں نے گھیرے کا جو جتنا میں نے مارجن اندر دینا نا میں نے اتنا اس طریقے ساتھ اس کو پریس کر لیا تاکہ مجھے آسانی ہو لگانے میں اب یہ گھیرے کی سیدھی سائیڈ اور لیس کی جو سیدھی سائیڈ ہے نا وہ رکھ کے اور لیس جو ہے نا اُلٹی سائیڈ جو ہے نا وہ اوپر والی سائیڈ پہ ہے جتنا میں نے مارجن فولڈ کیا نا وہاں پہ میں رکھوں گی لیس کو اور یہ پٹی لی ہے اس کا میں نے تقریبا یہ دیکھیں آدھا انچ اندر والی سائیڈ پہ فولڈ کی ہے اور پٹی کو جہاں میں نے سلائی لگائی ہے لیس کی وہاں پہ رکھوں گی اور پٹی کے بلکل کنارے کنارے پہ سلائی لگاتی جاؤں گی اس طرح سلائی لگانے سے یہ آسانی ہوئی ہے کہ آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ آپ نے کتنا مارجن اندر دینا ہے لیس کا تو اس طرح آپ رکھ کے سارے میں سلائی لگا لوں گی تو آپ نے سلائی لگاتے ہوئے نہ ہی کپڑے کو کھینچنا ہے اور نہ ہی لیس کو کھینچنا ہے اور اسی طرح ساری میں ایسے رکھ کے ساری کمپلیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ساری کمپلیٹ کر لی ہے اب میں اس کو اس طریقے ساتھ بٹھا لوں گی اس کو تقریباً آدھا انچ اندر والی سائیڈ پر فولڈ کر کے تو میں اس طریقے ساتھ بٹھا کے اس کو میں ترپائی کر لوں گی سارے اس طرح مارجن کو اب میں آپ کو دوسرے طریقے سے بتاتی ہوں کہ آپ نے دوسرے طریقے سے کیسے لگانی ہے یہ لیس کو سیدھی لیس رکھنی ہے آپ نے پٹی کے سیدھی سیدھی سائیڈ پر اور یہ دیکھیں یہ تقریباً میں نے دو سوت کا مارجن چھوڑ کے تو یہاں پہ جہاں پہ میں نے پہلے سلائی لگائی تھی سارے اس طرح میں نے سلائی لگا لینی ہے سلائی لگا کے ہم میں نے اس کو لیس کو اس طرح کرنے سیدھی والی جو سائیڈ ہے وہ گیرے کی سیدھی سائیڈ پر اس طرح رکھ کے اور جترہ میں نے مارجن فولڈ کی ہے اس کے اوپر اس طرح آپ نے ایسے لیس رکھنی ہے اور بلکل پٹی کے کنارے کنارے پر آپ نے سارے سلائی لگا لینی ہے سلائی لگاتے ہوئے آپ نے بلکل گھیرے کو کھینچنا نہیں ہے تو اس طرح یہ دیکھیں اس طرح رکھ کے آپ نے سارے سلائی لگاتے جانا ہے یہ اسی طرح میں ساری کمپلیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے کمپلیٹ کر لیا اس کو ساری کو اور میں نے یہ دیکھیں بلکل بھی ساتھ ساتھ آئی ہے سلائی میری اور میں نے یہ بھی نیچے والی پٹی کو بھی تقریبا آدھا انچ اندر فولڈ کر کے اس طریقے ساتھ تو پھر پہ تر پائیے دیکھیں میں نے تر پائی کر لیا امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا کمس کر کے ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ